کہ آج سماج کے اندر دیکھئے ہمارے نوجوان ایک غیر مسلم نوجوان اور مسلم نوجوان کو سماج میں کھڑا کر دیجئے پتہ چلے گا آپ یہ مسلمانوں کا نوجوان ہیں اس کے بولنے کا اسٹائل اس کے ہیر کا اسٹائل اس کے کپڑے کا اسٹائل اس کے بات کرنے کا اسٹائل وہی جو آج تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہیں کہیں آج جو غیر مسلموں کے نوجوانوں کی ہر شکلوں سبی ہوتی تھی آج مسلم نوجوان اس سے کئی گناہ آگے بڑھنے کے لیے دور میں لگے ہویا اور اس سے منافست کر رہے ہیں اور ان سے آگے نکلنا چاہے چاہے بات کرنا ہو لوگوں کے ساتھ معاملات ہو جھگڑا گالی گلوج نشا یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ اسلام کے اخلاق ہیں جو آدمی نشے کا عادی ہوگا وہ اچھا اخلاق پیش کر سکتا اس سے غلیس چیز تو دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں کسی انسان کے بعد اخلاق ہونے کے لیے وہ کسی کا بھی مرڈر کر سکتا اور آج ہمارے سماج میں نوجوانوں کی یہی صورت ہے آج ہمارے نوجوان چار ہاں مسلمانوں کی بستیوں میں جائیے چار چھے ایک جگہ بھیٹے ہوئے کوئی آدمی کچھ کیا تو چار اچھا اس کے اوپر پل پڑیں گے چوری بد اخلاقی بد کرداری یہ مسلم سوسائٹیوں کا منظر نامہ کہاں ہیں ہمورا لوگ ہمارے کاروبار میں معاملات مسلمانوں سے کتنی بفضنی ہے آپ بتائیے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں درتے ہیں آج یہ حالات لوگوں کے مسلمانوں سے لین دین اور معاملات کرنے میں کیوں ہم نے کیا نبی کی وہ سبی جو اتنی امانت داری تھی ہاں کے مشرقین ہیں مکہ اللہ کے نبی کے پاس لا کر کے امانتیں رکھتے تھے آج وہ ہمارے یہاں کیوں نہیں چیزیں پائی جاتے آج ہم بد کردار ہیں آج ہمارے قریب لوگ کیوں نہیں آ کر کے بیٹھتے آج ہماری بد کرداری کی عالی مثال ہے سماج میں عالم ہو جائل ہو دائی ہو مبلغ ہو سارے لوگ نبی کے اخلاق کریمانہ سے دور اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی شبی کو میرے بھائیوں خراب کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے عمل اور کردار سے اسلام کو پیش کریں ہمیں نمائندہ ہیں اسلام کے ہمیں ترجمان ہیں اسلام کے ہمیں کو دنیا دیکھ رہی ہے اس لئے اخلاق نبی کو آج ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کی بد کرداری کو دیکھ کر کے دنیا اسلام سے نفرت کر رہی ہو ہم مجرم قرار پائیں گے اللہ کے ہمیں جواب دے ہونا پڑے گا کہ تم اپنے کرتوچ سے اسلام کو بدنام کر رہے تھے اپنی بستی میں رہنے والے لوگوں کو اسلام کے قریب نہیں آنے دیتے تھے اسلام کے تعلق سے بددنیا تمہارے اخلاق معاملات اور کردار نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا تھا اس لئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی شبیہ کو زندہ کریں آج ہم کس کردار کا مظاہرہ کر رہے ہیں مسجد میں ہے تو ٹھیک ہے تھوڑی دیر باہر نکلتے تو ہمارے نوجوان مسلم بیٹیاں ہوں دیکھ کر کے ان کو شرم آ جائے دوسروں کو کہ یہ مسلمانوں کی بیٹیاں جائیں دیکھ کر کے ہمارے نوجوانوں کو شرم آتی ہے آج ان کے کانوں میں بالیاں ان کے بال کا اسٹائل غیروں کا فلمی اداکاراؤں کا ان کے کپڑے فٹے ہوئے ان کی سرین اور سلمگاہ کے حصے نظر آئے سجدے میں جاتے ہوئے مسجدوں کے اندر آج یہ اسلام پیش کر رہے ہو آپ دوسروں کو دعوت دوگے اسلام کی دوسروں کو اسلام کے قریب کروگے یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں یہ بہت ضرورت ہے کہ ہمارے والدین اپنے بچوں کو نبی کی صیرت پر پڑھائیں ہم پڑھائیں اور زندگی کے پورے پہلوں کو اللہ کے نبی کے زندگی بہت کم صفحات پر مشتمل نہیں ہے جس کی ذاتِ گرامی پورے قرآن کی تفسیر ہو مسادمی کے اخلاق بیان کرنا کسی ہاں زبان کے بس کی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الاحالالمین ہماری سماج کو نبی کے اخلاق اور دین کے اخلاق کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنے اسلام کی حیثیت سے ایک بحیثیت مسلمان اور مومن جو ہمانی ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کو اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سماج اور انسانیت کے سامنے بہتر سے بہتر کریکٹر اور اخلاق اور ہاں کردار دنیا کے سامنے پیش کر کے اسلام کی اچھی شبی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کے اخلاق کریمانہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے ہمارے ہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو جنت میں داخلے کا سامان بنائے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے آمین و آخر دعوان آر الحمدللہ رب العالمین